اسٹرٹکو ویورز ویلکم ٹو میچ چینل کو سر پر بین گریشن آج میں آپ کو اس فیروکی کٹنگ اور سٹیچنگ سکھاؤں گی جو کہ آٹھ سے نو سال کی بیبی کے لیے ہے اور یہ میں نے پیسیس لیے تھے تو اس میں سے میں نے ریڈی کیا ہے تو اس کی کٹنگ اور سٹیچنگ میں آپ کے ساتھ دیٹیل میں شیئر کروں گی اور یہ بہت ہی پیارا لگ رہا ہے اور بہت ہی سٹائلش تو چلتے ہیں اپنے ویڈیو کی طرف یہ پیسیس ہیں جن کی لمبائی اور چوڑے میں آپ کو بتا دوں گی اس کو میں نے پریس کر کے اس طریقے سے رکھے ہیں ان کی جو پرنٹس ہیں وہ اس طریقے سے ہے کہ یہ جو ہے اوپر والا یہ میں فرنٹ کروں گی اس کی الگ سوڑی پرنٹ ہے اور یہ بیک والا جو اس سے بڑا ہے یہ اتنا بڑا ہے اس سے تقریباً تین سے چار انچز تو اس کے ناب میں آپ کو بتا دیتی ہوں اس کی لمبائی پچیس انچز لیکن اس کو کٹ وغیرہ کرنے کے بعد اس کی لمبائی ہو جائے گی جو بیس اور جو نیچے والا اس کی اٹھائیس ہے اور یہ اس کی جو چھوڑا یہ پندرہ انچز ہے سب سے پہلے یہاں سے میں تیرے کی کٹنگ لوں گی لیکن یہ جو بورڈر ہے اس میں نہیں آ رہا تھا تو میں نے یہاں سے فولڈ کیا تاکہ میں پلیٹس لگا کے اور اس کو تھوڑا کم کرلوں اور یہ بورڈر پورا اس میں آ جائے تو اس کو میں نے فولڈ جو ہے تقریباً دو انچز تک کیا ہے اب فولڈ کرنے کے بعد میں نے یہاں پہ نشان لگایا ہے پانچ انچز تک تیرے کا نشان اور یہ آم ہولڈ کا جو نشان ہے وہ ساڑھے پانچ انچز پہ اور یہ چیز کی جناب رکھی میں نے تقریباً پونے آٹھ انچز ہے یہ دیکھیں یہاں تک اور یہ لمبائی میں میں بارہ انچز پہ نشان لگا رہی ہوں اور یہاں سے میں سیدھی لائن ڈرو کروں گی اور یہاں سے یہاں تک جو میں نے پونے آٹھ انچز میں نشان لگایا تھا اس کو یہاں سے اٹیج کروں گی یہ دیکھیں اور یہ جو میں نے نشان لگایا تھا یہاں سے لمبائی سے یہاں تک میں نے ایک اور لائن ڈرو کی ہے میں بتاؤں گی کیوں میں نے یہ ڈرو کی ہے یہاں سے میں شولڈر کی گلائی لے رہی ہوں آم ہول کی سوری تو یہاں سے میں اس کو کٹ کروں گی اور اس لائن تک اس کو کٹ کرنا ہے باقی اس کو یہاں سے سیدھا کٹ کر دینا ہے جہاں تک میں نے لائن ڈرو کی تھی اور نیچے سے بھی مجھے اس کو برابر رکھنا ہے تو میں اس کو فالتو جو کپڑا ہے وہ ٹرم کروں گی اور یہ جو میں نے پوائنٹ بنایا تھا اس کو میں نے یہاں تک کٹ کر دیا ہے بارہ انچ کی لمبائی پہ جو میں نے لائن ڈرو کی تھی تو اس طرح سے چن لگیں گے کٹ کرنے کے بعد اس کی لمبائی چوبیس آ رہی ہے اور مجھے پچیس سے ساڑھے پچیس چاہیے یہاں پہ میں سلیس کٹ کر رہی ہوں ویسے تو سلیس میں چودہ بناتی ہوں لیکن میں نے یہاں پہ 1.5 انچ بڑھا دیا تھا اس کو میں نے 16 انچ پہ کٹ کیا ہے تو مجھے 2 انچ میں نے زیادہ رکھے ہیں اور یہاں سے اس کا موڈ ہے 4 سے 5 انچ میں نے اس کا موڈ رکھا ہے اور اس طرح سے میں نے سلیس کٹ کی ہے اس کی لمبائی میں نے اس لیے زیادہ رکھی ہے کیونکہ اس پہ بھی ایک ڈیزائن بنے گی جس سے اس کی لمبائی کم ہو جائے گی تو یہ جو میں نے موڈ کے رکھا تھا اس کو میں اس طرح سے نشان لگاؤں گی فرنٹ لے کے اس کو جو میں نے موڑا تھا اس کو اس طرح سے میں نے نشان لگا ہے اور میں نے فرنٹ کے سیدھے سائٹ پہ یہ پلیٹس لگائی ہے ایک سنٹر پہ اور دو اس طرف اور دو اس طرف تقریباً پانچ جو پلیٹس ہو گئی ہیں یہ اب میں نے فرنٹ کو پلیٹس لگا کے کم کر دیا ہے تو اس کو میں بیک کے ساتھ رکھ کے دیکھوں گی کہ یہ برابر ہے یا نہیں اگر آپ کو لگے کہ آپ پلیٹس لگا کے برابر نہیں کر سکتے تو آپ پلیٹس ڈال کے اس کے بعد ہی کٹنگ کریں فرنٹ کی یعنی بیک پلیٹس لگا کے اور پھر فرنٹ کی کٹنگ کر لیں اور یہ مزید اس کو میں ٹرم کر لیا ہے میں نے فرنٹ کو اور جتنا بڑا ہوا تھا وہ بھی ٹرم کر لیا یہاں سے میں نے سلائے لگا لی جو میں نے کٹ لگایا تھا اور اس کے بعد اس کو برابر کر کے اس طرح سے یہاں سے برابر ہونا چاہیے اور پھر نیچے سے یعنی بیک سائٹس میں میں نے یہ بکرم کی ایک پٹی لگا دی ہے تاکہ یہ فکس ہو جائے اب میں یہاں سے اس کو سلائے بھی لگا سکتی ہوں دونوں سائٹسے یعنی اس طرح سے اب یہاں پہ میں سلیس بنا رہی ہوں تو میں نے اس کو موڑ دیا ہے نیچے سے یعنی جو موڑ ہوتا ہے اور میں نے ایک پٹی لیا ہے جو کہ یہ ہے تک کہ جو بن ساڑھے انچ لنبائی میں اور ایک انچ کے برابر ہے اس کی چوڑائی پٹی کو میں نے موڑ سے شروع کیا ہے اور تھوڑا موڑ کے یعنی پٹی کا جو موڑ ہوتا ہے اس کو موڑ کے اس طرح سے سنٹر سنٹر پہ رکھے ہوئے اور میں یہ دیکھیں یہاں سے میں نشان لگا کے اس کا سنٹر بنا رہی ہوں اور اس کو اینڈ اس کا بھی موڑ رہی ہوں تو یہ میں اس کی پٹی لے رہی ہوں کھوٹا پٹی اس کا سنٹر یہاں پہ اس طرح سے اسٹیچ کر لوں گی یہ دیکھیں دو تین اسٹیچ لگا کے اس کو میں ان کے ساتھ ہی پھر اسٹیچ کر لوں گی یہ دیکھیں اس کو گھما کے اس طرح سے کنارے سے سلائے لگانی ہے اور یاد رکھیں کہ اس گھوٹا پٹی کو سلائے نہ لگے یہاں سے ڈبل میں سلائے کر لوں گی نیچے سے اور سیم اسی طرح سے میں اس کو بھی اندر کر کے دوسرے سائٹ سے اور اس کی بھی کنارے کی سلائے لگا لوں گی اس طرح سے یہ دیکھیں اور موڑ کے سلائے کو یہاں سے ڈبل کر لوں گی اب اس کو ڈوریوں کو جب کھینچیں گے تو اس میں اس طرح سے چن بن جائیں گے یہ دیکھیں یہ بہت ہی پیارے لگتے ہیں اب اس کے میں ٹسل بناوں گی ڈوری کے ٹسل بنانے کے لیے میں نے اس کا یہ میچنگ والا کنٹراس والا کپڑا لیا ہے تو میں نے اس کو اس طرح سے یہاں پہ لیس لگائی ہے لیس لگانے کے بعد اس کے اوپر ایسا ہی سیم کپڑا لوں گی یہ میں نے آٹھ جو ہے پیسیز کٹ کی ہیں اور دو ایک ٹسل میں آ جائیں گے تو مجھے چار ٹسل بنانے تو چار میں یہ آٹھ یوز ہو جائیں گے اس طرح سے میں نے لیس کو لگا کے اس کو پلٹا دیا ہے اور اس میں یہ ڈوری اس طرح سے رکھ کے اور یہاں سے بھی میں اسٹیچ کر لوں گی یہ دیکھیں اس طرح سے میں نے دونوں سریس اس طرح سے ریڈی کر لی ہیں اب میں اس کے گلے کی کرنے کروں گی یہ تقریباً ڈھائی سے تین انچس کی چوڑائی اور لمبائی میں نے انداز سے کٹنگ کیا ہے اور اب میں یہاں سے اس کے شولڈر جوائن کروں گی شولڈر جوائن کرنے کے بعد میں نے اس میں سلیس بھی جوائن کر لی ہیں اور اب اس کی میں سیڈ کی سلائی لگاؤں گی سمپل سی لگانی ہے اس کے بعد ہی یہ پٹی لگاؤں گی تو میں نے سیڈ کی سلائی لگا لی ہے اور یہ دیکھیں اس طرح سے اب یہ اس کے جو چن تھے یہاں پہ میں نے بکرم لگایا تھا اس کے اوپر میں نے پٹی رکھی ہے پٹی کا میں نے اس طرح سے سنٹر بنایا ہے اور یہ سنٹر اس کی سیڈ کی سلائی پہ آئے گا اور دونوں طرف سے اس کو موڈ کے اس کو میں سلائی لگا لوں گی آپ چاہیں تو اس میں یہ ایڈ کر سکتے ہیں لیس لیکن یہاں پہ میں نے اس کو اینڈ میں گھگرو لگائے تھے یہاں سے میں نے اس کی سٹارٹ کی ہے موڈ کے اس کو میں نے سٹارٹ کیا ہے اور یہاں سے اس کو اس طریقے سے رکھا ہے کہ آپ کہاں جو کٹ ہے وہ چھپ جائے اور یہ سنٹر پہ لگ جائے کٹ کے تو اس طریقے سے آرام سے آپ لگا لیں بہت ہی آرام سے لگ جائے گی اور یہ پٹی بہت ہی اچھی لگتی ہے آپ چاہیں تو یہاں پہ لیسز وغیرہ ایڈ کر سکتی ہیں پٹی کے اوپر بھی آپ لیسز وغیرہ لگا سکتی ہیں یہاں پٹی لگا کے پھر میں نے اس کے گھیر پہ بارڈر لگایا تھا اسی کپڑے کا لیسز کے ساتھ یہ دیکھیں اس طریقے سے میں نے لیسز لکھی اس کے نیچے میں نے بارڈر رکھا جو یہ لیسز ہے یہ میں سیدھے سائیڈ پہ لگا رہا ہوں فرنٹ کے سیدھے سائیڈ پہ لیسز کو میں نے یعنی جو ہے سیدھا سائیڈ لیسز کا آپ کے فرنٹ کے سیدھے سائیڈ سے ملنا چاہیے اس طریقے سے میں اس کو فنش کروں گی اور بارڈر جتنا آپ کو لمبا چاہیے رکھیں تو مجھے ایک انچ چاہیے تم اس کو اس طریقے سے ایکسٹینشن کے طور پر یوز کروں گی یہ دیکھیں میں نے اس کو بڑھا کے اتنا رکھا ہے اور نیچے سے پین اپ کر کے اس کو اوپر سے میں سلے لگا لوں گی اور یہ اس کی پٹی میں نے لگائی ہے گلے کی فرنٹ اور بیک دونوں پر لگا لی ہے کٹ لگایا ہے بٹن کا بیک سائیڈ سے اور میں نے یہ سیدھے سائیڈ پہ پلٹائی ہے یہ پٹی تو یہ دیکھیں یہ ریڈی ہو کے اس طریقے سے ہو جائے گا یہاں پہ گھنگرو لگائے ہیں یہ ایکسٹینشن پٹی ہے یہ دیکھیں بہت ہی پیارا لگ رہا ہے اور پیچھے سے میں نے بٹن پٹی بھی ریڈی کر لی تھی پٹی لگا کے کیونکہ میں نے اس کو ریکارڈ نہیں کیا اس کی کافی ویڈیوز میرے آلڑی چینل پہ اپلوڈڈ ہے کہ کیسے پٹی لگاتے ہیں اور کس طریقے سے یہ جو گلے کی پٹی ہے میں نے پلٹائی ہے امید کرتی ہوں آج کا ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا اللہ حافظ